بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو درس القرآن چینل کے اندر آپ سب کا استقبال ہے میں محمد زیاورہ قبراری اور ایک نئے درس کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ زبر کے بارے میں پڑھیں گے کہ زبر کیسے ہوتا ہے اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور کہاں پر آتا ہے تو تمام چیزیں سکھیں گے اس درس کے اندر تو چلیے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں محترم ناظرین جیسا کہ ہم لوگ پیشلی کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں اس بارے میں کہ حرکات کیسے ہوتے ہیں کتنے طریقے کے ہوتے ہیں اور حرکات کو کیسے پڑھا جاتا ہے گجشتہ درس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ حرکات تین ہوتے ہیں زبر زیر پیش تینوں حرکات میں سے پہلا جو حرکت ہے وہ زبر ہے چلیے سلائٹس میں دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ زبر کیسے ہوتا ہے زبر جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے ایک لکیر ہوا کرتا ہے زبر ہمیشہ جو ہے اوپر کی جانب ہوتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں یہ مثلا یہ حرف ہے کوئی اور اس کے اوپر اس طرح سے ایک جو لکیر ہو اس کو زبر کہا جاتا ہے یہ زبر کی پہچان ہے چند پوائنٹس ہیں اس میں اور اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے کہ زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے تو کیسے ہوتا ہے وہ مثلا سمجھ لیجی یہ ہے مربع ٹھیک ہے یہ حرف ہو گیا اب یہ جو ہے اس کے اوپر جو یہ حرکت ہے اس کو زبر کہا جائے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو زبر کہا جاتا ہے تو زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوگا میچے نہیں ہوگا حرف کے اوپر ہوگا تو وہ زبر کہلائے گا اچھا زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے یا اوپر کو اٹھتی ہے جیسے کہ با زبر با با تو یہ جو با کی آواز ہو رہی ہے یہ اوپر کی جانب آ رہی ہے دوسرا پوائنٹ یہاں پر ہے کہ زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں معروف پڑھیں اور مجھول آواز سے بچیں جیسے حمزہ زبر آ با زبر با اب یہ کیا ہے زبر کو جلدی پڑھنا ہے یعنی با زبر با پڑھیں گے با زبر با نہیں پڑھیں گے یعنی حرکات جتنے بھی ہیں زبر زیر پیش جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا ان کو جو ادا کیا جاتا ہے حرکات کو وہ جلدی ادا کیا جاتا ہے اس کو کھینچیں گے نہیں تو یہاں پر وہی ہے کہ زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں گے خوڑا بھی نہ کھیجے ایسا بھی جلدی نہیں کہ اس میں جھٹکا پیدا ہو جائے جیسے با زبر با یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس میں جھٹکا پیدا ہو رہا ہے اس کو ہم پڑھیں گے با زبر با 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 بھی پڑھنا غلط ہے اور با بھی پڑھنا غلط ہے صحیح جو ہے وہ با زبر با ٹھیک ہے معروف پڑھیں اور مجھول آواز سے بچیں معروف وہی ہے یعنی جس کو پچھلی کلاس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ معروف پڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ حرف کو با زبر با پڑھنا ہے با زبر بے پڑھیں گے تو وہ مجھول ہو جائے گا جو کہ غلط ہے اس جیسے آواز سے بچنا ہے یعنی با زبر بے تا زبر تے اس طرح سے جو آواز آتی ہے جو مجھول آواز ہے ان سے ہمیں بچنا ہے آگے چلتے ہیں اور تیسرا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہی ہے کہ زبر کو فتح بھی کہتے ہیں اور جس حرف پر فتح ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں اب یہ کیا ہے عربی کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ جو زبر کا لفظ ہے یہ کہیں نہیں ملے گا یہ جو زبر کا لفظ ہے یہ فارسی لفظ ہے اردو لفظ ہے جو اردو نہ طبقہ ہے وہ اس کو زبر ہی کہتے ہیں تو اسی لئے ہم لوگ بھی زبر پڑھ رہے ہیں اور اگر عربی کے اندر اس کو دیکھا جائے تو اس کو فتح کہا جاتا ہے آگے چل کر میں اس پر بھی بات کروں گا کہ یہ فتح ہے یہ کسرا ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیے گا کہ فتح سے مراد ہے زبر یعنی زبر کا ہی دوسرا نام فتح ہے اور جس حرف پر فتح ہو یعنی زبر ہو اس کو مفتوح کہا جاتا ہے زبر والے حرف کو یعنی فتح والے حرف کو جس پر فتح ہو اس کو مفتوح کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے پوائنٹ آپ لوگ یاد رکھیں کسی بھی حرف کے اوپر اگر زبر ہے تو وہ مفتوح کہلائے گا جیسے یہاں پہ اگر ہم یہ مثال لے لیں تا ہے اور تا کے اوپر ہم نے زبر لیا تو یہ تا مفتوح ہے اسی طرح سا ہے سا کے اوپر اگر زبر ہے تو وہ سا مفتوح کہلائے گا اسی طرح جیم ہے جیم کے اوپر اگر کوئی بھی حرکت میں سے زبر ہے تو وہ جیم مفتوح ہے تو یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوں گی تو آگے چلتے ہم لوگ مشکی کی جانب کیونکہ ہمیں جو ہے تاہیدہ سمجھنے سے زیادہ ہمیں مشک کی طرف بھی دھیان دینا ضروری ہی یعنی جب تک ہم پریکٹس نہیں کریں گے مشک نہیں کریں گے تو قائدہ صرف پڑھنا یہ فضول ہے یعنی اس کا کوئی حاصل نہیں ہے تو ہم لوگ ضروری سمجھیں کہ اس کی پریکٹس کریں تو یہاں پر سکرین میں آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ علف سے لے کر یا تک جو ہے پورے حروف ہیں اور اس کے اوپر زبر ہے یعنی فتح ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں یہ ہے حمزہ زبر آ میں نے پچھلی درست میں بھی کہا تھا کہ علف ہمیشہ خالی ہوتا ہے کیونکہ علف کے اوپر کوئی حرکات یا پھر سکون یا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا مطلب علف جو ہے وہ تنہ تنہ ہوتا ہے خالی ہوتا ہے علف کے اوپر کچھ آ جائے زبر زیر پیش یا پھر کچھ سکون آ جائے تو وہ علف نہیں رہتا وہ بن جاتا ہے حمزہ شکلاً وہ علف جیسا ہی رہتا ہے لیکن اس کو پڑھیں گے حمزہ تو یہ بھی جو ہے یہ حمزہ ہے ٹھیک ہے حمزہ زبر آ زبر ہے اس لئے اس کی آواز اوپر کی جانت جا رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ متحرک ہے اس لئے اس کو جلدی پڑھیں گے ٹھیک ہے حمزہ زبر آ نہیں پڑھیں گے آ پڑھیں گے اسی طرح سے با زبر با با زبر با با نہیں پڑھیں گے اسی طرح سے آگے چلتے جائیں یہ ہے تا تا نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے تا سا سا نہیں پڑھیں گے یہ ہے جا جا نہیں پڑھیں گے اسی طرح سے ہر ایک حرف بھی ایسا ہی ہے تو ہم نے یہ تمام حروف کو ہم نے پڑھا اور سمجھا کہ جب اس کے اوپر زبر ہو تو اس کی آواز کیسی ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے تو یہ یاد رکھیں کہ زبر ہو تو اس کی آواز اوپر کو جاتی ہے اور اس کو جلدی پڑھا جاتا ہے امید ہے کہ یہاں تک آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا آپ جو ہے الف سے لے کر یہاں تک اس کی بھرپور پریکٹس کریں اور اس کی مخرج کے ساتھ اور اس کے پوری تلفز کے ساتھ آپ پچاس یا سو مرتبہ اس کی پریکٹس کریں کیونکہ جو مبتدی ہوتے ہیں جو بیگنرز ہوتے ہیں ان کے لئے دقیقت یہ ہوتی ہے ان کو جلدی سے سمجھ میں نہیں آتا کہ حرف کو کس طرح سے ادا کیا جائے اور زبر ہو تو اس کو کس طرح سے پڑھا جائے تو یہ بنیادی چیزیں ہیں اگر ان بنیاد پر اگر اچھے سے مضبوطی سے پکڑ آ جائے تو آگے کے جو ازباق ہیں آگے جب ہم قرآن پڑھیں گے تو وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگ پڑھ سکیں گے اب چلیے تھوڑا مشک کر لیتے ہیں زبر کی پریکٹس کر لیتے ہیں کہ زبر کو کس طرح سے پڑھا جائے جب وہ مرکب میں ہو ٹھیک ہے ہم نے مفرد میں دیکھ لیا کہ مفرد میں جب ہو تو وہ اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے اب یہاں پر مرکب ہو گیا ہے یہاں پر جوائنٹ لیٹرز ہو گئے ہیں سمجھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ملا کر پڑھنا چاہیے تو یہاں پر مثالوں میں سمجھئے یہ ہے نون ٹھیک ہے اب اس کے اوپر زبر کی حرکت ہے تو کیسے پڑھیں گے آپ لوگ جب اس کو پڑھیں تو اسی طرح سے پڑھیں یعنی ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھیں جیسے کہ نون ہے تو نون کے اوپر اگر زبر ہے تو کیا پڑھیں گے نا سواد ہے سواد کے اوپر زبر ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے سوا را کے اوپر زبر ہے تو را نا سوا جب آپ الگ الگ کر کے حروف کو ٹکڑوں میں مانٹ کر اگر پڑھیں گے تو پھر اس کو ملانے میں بہت ہی آسان ہی ہو جائے گا تو بہت ہی آسان ہے اس کو سمجھنا اور سیکھنا تو آپ لوگ اس کی بھرپور پریکٹس کریں دوسری مثال کے طرف ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں دوسری مثال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہے اب میرے خیال سے آپ اگلی جو مثالیں ہیں وہ خود بخود آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے میں آپ لوگوں کو مشک کرا دیتا ہوں یہ ہے یہ بھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہے یہ ہے اور اسی طرح یہ ہے اب یہ کیا ہے آپ لوگ تو سمجھ گئے ہوں گے اور اس کے ہجے بھی کر لیے ہوں گے تو پھر بھی میں بتا دیتا ہوں یہ ہے اب ایک بار روانگی سے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں اس کو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سب تمام چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اب ایک بات جو ہے آپ لوگوں کو غور سے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی ان کی پریکٹس کریں تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ مخارج کے اندر کوئی بھی کمی نہ آئے کیونکہ ہر ایک حرف کو اس کے مخص سے ادا کریں گے تب ہی اس کا جو ہے صحیح معنی میں اس کا حق ادا ہوگا اس لیے ابھی سے آپ لوگ کوشش کریں کہ ہر ایک حرف کو اس کے اصلی مخرج کے ساتھ ادا کریں اور جو اس کا تلفظ ہے اسی کے ساتھ ادا کریں اور اس کے اوپر یہ ان حرکات کو یوز کریں استعمال کریں اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں امید ہے کہ آج کے جو کلاس ہے وہ بھی کافی پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا حرکات میں زبر کے جو ٹاپک ہے اس کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا اگر یہ درس آپ کو پسند آ رہا ہے تو جلدی سے اس کو لائک کر دیں اور اسی طرح سے اپنے فیڈنٹ اور فیملی کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں کیونکہ وہ لوگ بھی جو قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں ان کی دلی آرزو ہے تمنا ہے اور وہ اب تک قرآن کریم سیکھے نہیں ہیں تو ان ویڈیو سے اور ان کلاسز سے وہ لوگ ضرور فائدہ اٹھا سکیں تو ملتے ہیں اگلی درس میں اور اگلی کلاس میں زیر کے ساتھ ہم لوگ اگلی کلاس میں آئیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ